اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عبدالشفیق خان راہ پر چھتگر سے آپ تمام دوستوں کے اشتقبال کرتا ہوں اللہ آپ کے متندرست و صحت مند اور فیروافیت کے ساتھ رکھے اسی دعا کے ساتھ دوستوں میں جو آپ لوگوں کی خدمت میں اس کا شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یوریک ایسٹ کے بڑھ جانے پر ہے اگر جسم میں یوریک ایسٹ بڑھ جا تو آپ کے جسم کو کئی طرح بیماریوں پر مبتلا کر سکتا ہے وہ ایسے یوریک ایسٹ ایک جسم میں رہنا ہے جو قدرتن جو اللہ نے ہمارے جسم کا نجام بنایا ہے وہ رہنا جروری ہے اگر یوریک ایسٹ نہیں رہے گی ہمارے جسم میں یعنی تجاب نہیں رہے گی تو ہمارے جسم کے اندر جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی اور یہی یوریک ایسٹ اگر ور ہو جا تو آپ کے جسم میں کون کون سے مسئلے ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے لیفٹ گردے میں یعنی کڈنی میں سٹون ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ پیر کی اونلیاں دیڑھی ہو سکتی ہیں آپ کے سینے میں جلن ہو سکتی ہے اور زیادہ ہونے سے آپ کا سر ایسے پکڑ لے گا جیسے کسی نے چونٹ پہنچائی ہو اور یہاں تک کی آپ کو الٹی اور مطلی بھی ہو سکتی ہے اور جسم میں درد بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو یوریک ایسٹ کے لیے بہت ہی آسان سا سادن اس کا ہے وہ ہے کیا چیز چلیئے میں اس کے ایک طرف آتا ہوں آپ کا قیمتی وقت نہ لیتے ہوئے تو ان اس کا ہے آپ نے لینا ہے سیپ کا سرگا یعنی ایپل سائیڈر وینیگر تو یہ آپ نے لینا ہے اور نیبو لینا ہے اور شکر لینی ہے بس تین اجویات آپ نے لینا ہے آپ کے یوریک ایسٹ کا مسئلہ حل اور جسم سے ایسے خارج ہو جائی جیسے آپ کو یوریک ایسٹ کا مسئلہ ہی نہ تھا تو وہ لینا اس طریقے سے آپ نے ایک چمچ ایک ٹی سپون آپ نے سیپ کا سرگا یعنی ایپل سائیڈر وینیگر آپ نے لینا ہے اور ایک نیبو لینا ہے اس کے بعد اب آپ نے ایک چمچ چھوٹا چینی لینی ہے ان کو سب کو کسی گلاس میں ڈال کے اس میں پانی شامل نہیں کرنا ان کو ملا کے آپ نے دن میں دو دفعہ پینا ہے انساءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا جو یوریک ایسٹ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا بس مٹن چکان اور کھٹی چیزیں اور چامل سے انڈج سے گریچ کریں یہ چھوڑ دیں انساءاللہ کچھ ہفتوں میں آپ کا یوریک ایسٹ کا جو بڑھے ہوئے کا مسئلہ ہے جس سے آپ اکثر بیمار رہتے ہیں وہ حل ہو جائے گا تو دوستو یہ میرا آج کا نسکہ ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ